صحابہ اور اہلِ بیت کا تعلق صرف تعلق نہ تھا یہ عقیدت تھی عقیدت کی حد کو پہنچا ہوا تعلق عقیدت کی حد تک یہ ایک دوسرے کو وہ چاہا کرتے تھے اس کا ایک اور بڑا ثبوت یہ ہے کہ اہلِ بیت اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا کرتے تھے اہلِ بیت اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھا کرتے تھے آپ ادایئے کبھی اپنے بچے کا نام اپنے دشمن کے نام پر رکھے گئے جس سے آپ کو دشمنی ہو کبھی آپ اپنے بچے کو اپنے دشمن کا نام نہیں دیں گے اہلِ بیت اپنے بچوں اور بچیوں کو صحابہ اور صحابیات کے نام دیتے تھے اور بلکہ بساوقات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو بکر اگر کسی کا نام رکھا ایک بچے کا نام ابو بکر رکھا تو طبیعت سہر نہ ہوئی دوسرے بیٹے کا نام بھی ابو بکر رکھا پہلے کو کہا ابو بکر الاول دوسرے کو کہا ابو بکر السانی یہ ابو بکر اول ہے میرا بیٹا یہ ابو بکر دو ام ہے میرا بیٹا ایک ہی شخص اپنے دو دو بچوں کا نام ابو بکر اپنے دو دو بچوں کا نام عمر ایسے حوالے موجود ہیں دیکھئے حضرت علی حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر اپنے ایک تیسرے بیٹے کا نام رکھا عثمان اپنے خلفاء سلاسہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین تینوں نام حضرت علی نے اپنے بچوں کو دیئے تو اندازہ کرو کہ وہ کس قدر ان جلیل قدر صحابہ کی عظمت کے قائل تھے اور کتنی عقیدت تھی حضرت علی کو ان تین جلیل قدر صحابہ سے شیعہ حضرات عمر سے بہت چڑھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی انہیں سننا کا بارہ نہیں ہوتا ہے آپ دیکھئے اہلِ بیعت میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے موسیٰ القاظم رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے اہلِ بیعت میں سے کتنوں نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا ہے اور بچیوں میں جعفر الصادق رحمت اللہ علی جو عیمہ اہلِ بیعت میں سے ہیں جعفر الصادق رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ آپ کو معلوم ہے ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اہل تشیعوں کو کتنی نفرت دے جعفر صادق رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ علی رضا رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عائشہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے بیٹے کا نام معاویہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب یہ چیز کی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اہل بیت صحابہ کے نام اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو دیا کر دیتے مطلب صحابہ سے انہیں قلبی لگاؤ تھا قلبی شغف تھا قلبی محبت تھی عقیدت تھی